سعودی عرب میں دو بڑے نوے اپڈیٹ آئے ہیں دوستوں دس ہزار ریال کا فائن اور پچاس ہزار ریال کا فائن آخر یہ اتنے بڑے بڑے فائن کیوں ہیں کس وجہ سے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرلو ٹھیک ہے چلیے شروع کرتے ہیں تو ابھی جو ہے حج کا سیزن شروع ہونے والا ہے جیسے کہ سب کو پتا ہے ہر سال اس طرح کے فائن لگائے جاتے ہیں تاکہ جو بینا پرمیٹ کے لوگ ہیں جو غلطی سے گزنے کی کوشش کرتے ہیں یا چوری سے حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگوں کے اوپر یہ فائن لگائے جاتے ہیں تو دوستوں یہ جو اپ ڈیٹ ہے یہ مکہ کو لے کر کے ٹھیک ہے نا کیونکہ حج جو ہے مکہ میں ہی ہوتا ہے تو دوستوں سعودی عرب کا سیٹی مکہ مکہ میں انٹری کرنے کے لیے آپ کو پرمیٹ چاہے چاہے وہ مکہ ریسیڈنس ہو یا باہر سے جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے پرمیٹ ہونا ضروری ہے بینا پرمیٹ کے آپ مکہ میں انٹر نہیں کر سکتے تو دوستوں یہ اپ ڈیٹ اس بارے میں ہے کہ جو لوگ بینا پرمیٹ کے حج کرنے کی کوشش کریں گے بینا پرمیٹ کے حج کرنے کی کوشش کریں گے وہ لوگوں کے اوپر دس ہزار ریال کا فائن لگا دیا گیا ہے اور اگر وہ ریسیڈنس ہے یعنی غیر ملکی ہے تو وہ لوگوں کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا ڈیپورٹ ایسا کریں گے کہ جو ان کے اوپر سزا آیت ہوگی جو بھی سزا ان کو گورنمنٹ سے ملے گی جیسا کہ ڈیپورٹ کرنے کے بعد میں پانس سال کے لیے بیان کر دیا جائے گا یا تین سال کے لیے بیان کر دیا جائے گا وہ پکڑنے کے بعد معلوم پڑے گا ٹھیک ہے لیکن بینا پرمیٹ کے حج کرنے کی کوشش کرنے والوں کو دس ہزار ریال کا فائن لگایا گیا ہے کیونکہ یہ کیوں لگاتے ہیں یہ پبلک بہت ہوتی ہے ایک تو ٹھیک ہے اور دوسرا کیا ہے بینا پرمیٹ کے جو لوگ انٹری کرتے ہیں یعنی مکہ میں الخرم میں اور وہاں جانے کے بعد میں کچھ بھی گڑ پڑ ہو سکتا ہے یہ تحقیت کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ویسے تو پکڑے جاتے ہیں کئے لوگ پکڑے جاتے ہیں لیکن یہ اپ ڈیٹ آیا ہے اور ایک اپ ڈیٹ یہ ہے دوستوں جو کہ پچاس ہزار ریال کا فائن لگایا گیا ہے یہ کیوں پچاس ہزار ریال کا فائن کیوں ہے کیوں کہ جو بینا پرمیٹ کے مکہ میں انٹری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن میں سپورٹ کرنے والا جیسا کہ کوئی ٹیکسی ٹھیک ہے یا ٹیکسی چلانے والا بندہ ہو یا کوئی پرائیویٹ گاڑی والا ہو بینا پرمیٹ کے مکہ میں انٹری کرنے والوں کو جو سپورٹ کر رہا ہے وہ بندے کے اوپر پچاس ہزار ریال کا فائن لگایا جائے گا اس کی گاڑی سیز کر لی جائے گی اور اس کو اگر وہ سیٹیزن نہیں ہے اگر ریسیڈنس ہے تو اس کو بھی سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اس کے اوپر کتنا سزا ہوگا کیا ہے دوستو وہ کلیر نہیں بتایا گیا ہے لیکن یہ دس ہزار ریال کا فائن اور پچاس ہزار ریال کا فائن دو جون سے آیا یعنی کہ چالو کر دیا جائے گا دو جون کے بعد کوئی بھی بینا پرمیٹ کے انٹری مکہ میں نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو اپنا پرمیٹ بناو اور الیگل طریقے سے مت جاؤ لیگل طریقے سے جاؤ ہر وہ کام لیگل طریقے سے کرو سعودی عرب میں تاکہ آپ لوگوں کو پرابلم نہ ہو تو دوستو ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی یہ اپ ڈیٹ بہت پہلے آ چکی تھی لیکن آج رات میں آج رات کے بارہ بجے یہ ہر بھاشا میں کیونکہ سعودی عرب میں مکہ میں ہر دیش کا مسلمان ہر دیش کا ہر ملک کا مسلمان حج یا عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے تو اسی لیے ہر بھاشا میں ہر بھاشا میں وہ پوشٹ کیا گیا ہے سعودی کے آمین العام کے ویب سائٹ پہ اور ٹویٹر پیج پہ اگر آپ لوگ چیک کرنا چاہتے ہیں تو سعودی عرب آمین العام کر کے پیج ہے یا پھر سعودی عرب منسٹری آف انٹریئر کر کے پیج ہے وہاں پر جا کر چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو جل سے جل جا کر کے عمرہ کر لیجئے ٹھیک ہے ابھی کچھ ٹائم باقی رہ گیا ہے عمرہ والوں کے لیے اس کے بعد عمرہ والوں کو پرمیٹ نہیں ملے گا صرف حاجی لوگوں کو پرمیٹ ملے گا حج کے لیے ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹا سابڈیٹ آپ کو اچھا لگا ہوگا اپڈیٹ اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کر دیجئے تاکہ کوئی بھی بندہ یہ گلتی کرنے سے بچ جائے کیونکہ اگر پکڑے جائیں گے تو سیدھا سیدھا فرین کے ساتھ ساتھ ڈیپورٹ کر دیے جائیں گے سعودی عرب سے ٹھیک ہے چھوٹا سابڈیٹ تھا لیٹ ہو گیا سنانے میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ کام مجھول چلتا رہتا ہے اسی لیے تھوڑا سا نیچے اوپر ہو جاتا ہے ٹائم تھی کہنا ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے اور شیئر کرنا چلیے پھر ماہ السلام اللہ حافظ فی امان اللہ